اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست اور پاورفل فیس کی ریمڈی لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ کی سکن بہت زیادہ پرائٹ ہوگی آپ کی سکن پر جتنی بھی پروبلمز ہیں ان سب کو ختم کرے گی اور آپ کی سکن پر ایک بہت خوبصورت نکھار لائے گی اگر آپ کی سکن پر بھی سن ٹینک ہو چکی ہے گرمیوں کی وجہ سے سن کی وجہ سے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرے گا اور آپ کی سکن کو بہت خوبصورت بنائے گا اس ریمڈی کو آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار لازمی استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کے ریزلٹس اچھے مل سکیں آج کی ویڈیو آپ لوگ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی تو چلتے ہیں ریمڈی کے طرف سب سے پہلے آپ نے لینا ہے رائس پاورڈر رائس جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں کورین لوگ جو ہیں وہ رائس کا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں رائس سے بنے ہوئی پروڈیکٹس کا یوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ پرائٹ ہوتی ہے گلاس گلوئی سکن ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ ہم روز وارٹر ایڈ کریں گے اگر آپ کی پروز وارٹر نہیں ہے تو آپ اس میں سمپل وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ روز وارٹر ایڈ کی ہیں اس کا ایک پتلا سا پیسٹ ہم نے ریڈ کر لینا ہے کیونکہ یہ پتلا پیسٹ جو ہے وہ ہم باقی جو انگریڈینٹس ہم تیار کریں گے اس میں شامل کریں گے اور ایک بہت ہی خوبصور سا پیسٹ بنائیں گے تو یہاں پیسٹ کو ریڈ کر کے آپ نے ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ہم سیکڑ انگریڈینٹس لینے ہیں وہ ہے سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں ایک ٹیماتر ٹیماتر جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے لینے ہیں اور اس کو اچھے سے واش کر کے اس کو ڈرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہاف ٹیماتر جو ہے وہ ہم نے لینا ہے ہاف ٹیماتر کا ہم نے صرف بلب اس کا لینا ہے اگر آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ اس کا بلب نکال لینا ہے ٹیماتر میں جو ہے وہ بلیچنگ ایجنٹ موجود ہوتے ہیں جو ہماری سکن کے اندر جو ڈیپ ڈسٹ ہوتی ہے ان سب کو کلین کرتا ہے اور ہماری سکن پر ایک بہت خوبصورت شائننگ لاتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ملتانی مٹی یہ ہے ملتانی مٹی ہماری سکن کو بہت زیادہ پرائیٹ کرتی ہے ہماری سکن کے اندر جو جتنے بھی ڈسٹ ہوتی ہے اس کو بھی کلین کرتی ہے اور ہماری سکن پر جتنا بھی اوئل ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے ٹیننگ کو بھی ریموو کرتا ہے اس کے بعد ہم وائٹننگ پاورڈر لیں گے یہاں پہ میں سوفٹ ٹچ کا وائٹنگ پاورڈر لے رہی ہوں یہ تو ہر لڑکی کے پاس موجود ہوگا کیونکہ یہ پاورڈر بلیچ میں اکثر یوز ہوتا ہے اس کو ہم نے ایہ آف ٹی سپون اس کا ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل ہماری سکن کو بہت زیادہ سوفٹ کرے گے اور شائننگ بنائے گی یہاں پہ آپ فریش ایلو ویرا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جن اکثر لڑکیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ رہوم ریمڈی کرنے کے بعد ان کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو ڈرائی نس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ میں ویزلین ایڈ کروں گی اگر آپ کی بہت زیادہ اویل سکن ہے تو آپ نے اس سٹیپ کو مس کر دینا ہے سکپ کر دینا ہے آپ نے ویزلین بلکل بھی ایڈ نہیں کرنی اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جو رائس کا پانی ہم نے بنا کر رکھا تھا اس میں ایڈ کریں گے اور ایک پیسٹ بنا لیں گے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ ہمارا پیسٹ زیادہ پتلا نہ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے اس کا حساب صحیح بنا کر رکھا تھا آپ نے اتنی کوئنٹیٹی میں اس کے بنا کر رکھنا ہے تاکہ ہمارے پیسٹ کے لیے وہ اتنا ہی انیف ہو یہاں پہ میں نے اس کا سارا پانی اس میں ایڈ کر لیا اور ایک اچھا سا سمودھ سا پیسٹ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی اس کو اچھے سے اپنے پیسٹ کو ریڈی کر لینا ہے یہ جو ہے وہ بلیچ ہماری سکین کو بہت خوبصورت بنائے گا جو لڑکیاں جن لڑکیوں کو ایکنی کی پروبلم ہوتی ہو اور وہ سکین پالش اور بلیچ وغیرہ نہیں کر سکتی تو ان کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ ریمڈی ہے آپ اس کو ہفتے میں دو سے تین بار اس کا لازم استعمال کریں اس کے بعد آپ اپنے فیسٹ کو جو ہے وہ ریزلٹ دیکھے گا بہت ہی کمال کا آپ کو ریزلٹ ملیں گے یہ ریمڈی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پاور فول ہے کیونکہ اس میں ہم نے وائٹنگ پاورڈر ایڈ کیا ہے جو ہماری سکین کو بہت زیادہ وائٹ بھی کرے گا ہماری سکین کو جو ایکنی کے نشان ہے اس کو بھی ختم کرے گا اور ہماری سکین کو بہت زیادہ پرائٹ بھی کرے گا اس کو آپ نے اپلائے کر لینا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً سیمی ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا ہلکے سے مساج کرنا ہے اور مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے یہ ریمڈی جو ہے وہ ایکنی سکین گلز کے لیے بھی بہت زبردست ہے اس کے استعمال سے آپ کو افیشل کروانے کی بھی صورت نہیں پڑے گی یہ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو ہفتے میں دو سے تین بار لازمی استعمال کرنا ہے پھر آپ اس کے ریزلٹ دیکھئے گا آپ جو بھی ریمڈی کرتے ہیں آپ نے اس کو دو سے تین بار لازمی کیا کریں کیونکہ گرمیوں میں جو ہے وہ ہماری سکین بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ہے وہ میں نے اس کو واش کر لی ہے یہاں پہ آپ اس کے ریزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ویو سے ہمیں اتنا اچھا اور امیزنگ ریزلٹ مل چکا ہے آپ نے ایک بار اس کو استعمال لازمی کرنا ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے لائپ شیئر اور کومنٹ سرور کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس طرح کے مزید حلفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے تعاون میں یاد رکھے گا اللہ حافظ